رائز وارٹر فور پور سکن اور کوکمبر وارٹر فور پور سکن بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو میری چینل کیسے ہیں یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے آج ہم بات کریں گے اس کو اردو میں مسام کہتے ہیں اس کے لئے ہمیں چاہیے چاول پھوڑے سے چاول لینے ہیں ایک گلاس پانی کا لینے ہیں پھر ان کو ایک پیارے سے باول میں ڈالیں پھر پانی کا ایک گلاس چاول والے باول میں ڈال دیں ہمیں چاول کا پانی چاہیے جو کہ اچھے طریقے سے بھی گویا ہوا ہو کم از کم 15 منٹ تک آپ نے ایسے رہنے دینا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی تھوڑے سخت ہیں کیونکہ میں نے ابھی ابھی بھی گویا ہے اس لئے ان کو 15 منٹ کے لئے چھوڑ دیں 15 منٹ کے بعد آپ دیکھئے گا کہ یہ چاول سوفٹ سے ہو گئے ہیں اب آپ نے ان کا پانی نکال لینا ہے آپ نے ایک پیارا سا چھوٹا سا باول لینا ہے جس کے اندر چاول کا پانی نکال لینا ہے یوز کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ ہماری سکن گلو کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے اور نیٹ این کلین ہو جاتی ہے آپ نے اس کو ایک بوٹل میں ڈال لینا ہے بوٹل عام طور پر بزار سے مل جاتی ہے 50 روپے کی یہ 60 روپے کی مل جاتی ہے جو رائس وٹر نکالا تھا وہ ہم نے اس بوٹل میں ڈال دیا اس کو اچھے سے بند کر دیا اس کو اوپن کریں اور اس کا سپری کریں اب آپ سادہ پانی سے مود ہونے کے بعد بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ ایک ٹونر کا کام کرتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پر سپری کیا ہے اس کی کنسسٹنسی چیک کر لیں تھوڑی دیر بعد یہ گلو کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے لوگوں کے ماتھے پہ پورز اوپن ہو جاتے ہیں کچھ کے نوز کے کارنر پہ ہو جاتے ہیں ان پورز کو ختم کرنے کے لیے سٹیپ نمبر ٹو ہے خیرہ سکین کو ہائیڈریٹیڈ رکھنے میں مدد کرتا ہے اب ہم نے خیرے کو کارٹ لینا ہے ہم نے اس کو چوب کرنا ہے پہلے میں نے گولد ہسوں میں کارٹ لیا اس کے بعد میں اس کے چھوٹے چھوٹے پیسیز کروں گی یہ دیکھ سکتے آپ میں نے اس کے پیسیز کر لیے ہیں اب ہم نے اس کو بلینڈر میں ڈال لینا ہے تاکہ اس کو اچھے طریقے سے چوب کر سکے سارے پیسیز کو اچھے طریقے سے ڈال لینا ہے بھی پی ضائع نہ ہو اب ہم نے اس کو بلینڈر میں ڈال دینا ہے اور بلینڈر کو اچھے طریقے سے بند کرنا ہے تاکہ پانی گرنے نہ پائے اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے بلینڈ کر لیا ہے اس کی کنسسٹنسی کچھ اس طرح کی ہے اب ہم نے اس پانی کو شیفٹ کرنا ہے باول کے اندر کھیرے کے کچھ چکرے رہ گئے ہیں ان کو ہم نے چمت سے اچھے طریقے سے میش کرنا ہے اس کے اندر جتنا بھی جوس رہ گیا وہ بھی نکل آئے اس کا استعمال آپ گرمیوں میں زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کے اندر لیمون میکس کرنا ہے پورا ایک لیمون جائے گا لیمون ہماری سکن پورس کے لیے بہت اچھا ہے یہ پورس کو ختم کر دیتا ہے مینٹیشن بھی ختم کر دیتا ہے اس کے بعد ہم نے دو سے دھائی چمچ ارکے غلاب کے ڈالنے ہیں میں نے پیور ارکے غلاب لیا ہے کسی بھی پنساری شاپ سے یا عام شاپ سے بھی مل جاتا ہے اس کے بعد اس کو اچھے سے میکس کرنا ہے ہم نے ایک بوٹل لے لینی ہے اس کے اندر ہم جو میکسٹر بنایا ہے اس کو ایٹ کر دینا ہے سپری بوٹل کے بھی آپ لے سکتے ہیں یہ میں نے ایک بوٹل کے اندر ڈال دیا ہے اب میں اس کا ڈھکن بند کروں گی اس کو اچھے سے ٹائٹ کر لینا ہے تاکہ یہ گرنے نہ پائے اس کے بعد آپ نے اس کو کھولنا ہے اور اس کا سپری کرنا ہے جن کی سکین پر پورس ہیں کوکمبر کا یہ سپری ان کے لیے بہترین موسٹرائزر ہے اگر آپ اس کو ون ویک یا ٹو ویک مسلسل کرتے رہیں گے تو آپ کے سارے پورس کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ سب حل ہو جائیں گے ابھی آپ کو یہ لاسٹ ٹیپ بتاتی چلوں کہ آپ کے پاس جو بھی موسٹرائزر ہے کسی بھی کمپنی کا ہے آپ نے رات کو سوتے وقت جہاں جہاں پورس ہیں آپ نے وہ لوشن لگا لینا ہے یہ لوشن آپ نے روزانہ رات کو ون ویک یا ٹو ویک کم از کم آپ نے لگا کر رات کو سونا ہے آپ کے سارے پورس وہ آٹومیٹیکلی خود بخود بند ہو جائیں گے آہستہ آہستہ ٹو ویک کے اندر اندر آپ کی سکن بہترین ہو جائے گے